ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد چودہ ہزار سے زائد چار سو اسی ہلاکتیں احران میں کرونا کے خلاف تیار کردہ جدید ترین سسٹم کی رونمائی کرونا ویرس کے ایک سو کن نو مریضوں نے دہلی حکومت کے اڑائے ہوش دنیا بھر میں کرونا ویرس سے ایک لاکھ باون ہزار سے زائد افراد ہلاک تیلنگانہ کے صحافیوں کو رقمی امداد فراہم کرنے فری پریس ایڈیٹرز اینڈ جنرلیسٹ فیڈریشن کی اپیل سعودی عرب کی یمن کے صوبے الحدیدہ پر مجرمانہ اور ظالمانہ ممباری لاکڈان میں شادی دلہ دلن اور باراتیوں کے خلاف کیس امریکہ میں کرونا ویرس سے تباہی کا سلسلہ جاری اب تک پینتیس ہزار سے زائد افراد ہلاک نارین پیٹ زلے میں کرونا ویرس کا پہلا کیس درج سلامتی کانسل نے کی یمن میں فوری جنگ بندی کی اپیل جماعت اسلامی نے ملک بھر میں تقریباً ایک میلین لوگوں کو دس کروڑ روپے کی ضروری اشیاء اور مالی امداد فراہم کی پاکستان میں کرونا ویرس سے اب تک ایک سو تریالیس افراد ہلاک اب خبر تفصیل سے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کوئیڈ ونیس کے نو سو اکین نو نئے کیس درج کیے جانے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد چودہ ہزار سات سو تک پہنچ گئی اور اس دوران اس انفیکشن کی وجہ سے تریالیس افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد چار سو اسی ہو گئی ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا ویرس کے اب تک مجموعی چودہ ہزار سات سو کیسز کی تذیخ ہوئی ہے جن میں چھتر غیر ملکی مریض شامل ہیں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کے سہتیاب ہونے کی رفتار میں بھی تیزی آئی ہے اور گزیستہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا ویرس سے متاثر دو سو تریالیس افراد کے سہتیاب ہونے کے ساتھ ہی سہتیاب افراد کی تعداد ونیس سو بیان نو تک پہنچ گئی ہے تہران میں اسلامی جمہوری ایران کی نایب صدر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سورنا ستاری نے آج تہران میں انصداد کرونا سے متعلق ٹیکنیکل مصنوعات منجملہ کرونا کی تشخیص کے لیے ریپیڈ ڈیپرٹیکشن کیٹس ایزولیشن ٹیسٹ سینسر سے لیس اوزون گیس جنریٹر لوگوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے والے گیٹ ڈیز انفیکشن گیٹ طبیعی عملے کے لیے نینو ٹیکنالوجی کے حامل جدید لچکدار شیلڈ کرونا کے لیے انصداد کرونا سسٹم اور خورا کو سیکریٹی سے متعلق ٹاک ایپ کا افتتا کیا در احسنہ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت سہت کے اعلان کے مطابق ایران میں اب تک تقریباً چھپن ہزار کرونا کے مریض سہتیاب ہو کر اسپطالوں سے لوٹ چکے ہیں ایران کی وزارت سہت کے ترجمان نے نامانگانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گجشتہ چوبیس گھنٹے میں تیرہ سو چورہیتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور یوں مجموعی طور پر ایران میں کرونا سے متاثرین کی تعداد ایسی ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو چکی ہے جن میں سے ستر فیصد مریض سہتیاب ہو کر اپنے کھر لوٹ چکے ہیں گجشتہ چوبیس گھنٹے میں تیہتر مریض جامحق ہوئے ہیں دہلی میں کرونا وارس کی انفیکشن کے معاملے میں مسلسل بڑھ رہے ہیں یہاں کرونا مریضوں کی تعداد سترہ سو سینسٹھ تک پہنچ گئی حالانکہ ان میں سے ایک سو کیرنو لوگ کرونا کی زد میں کیسے آگئے اس کا پتہ ابھی چل نہیں سکا ہے سرکاری عادت دشعمار کے مطابق سترہ تو سات میں سے ایک ہزار اسی مریض نظام الدین کے مرکز سے جڑے ہیں مقامی سطح پر انفیکشن کے کل تین سو تلپن معاملے ہیں اس کے علاوہ تریسی لوگ بیرن ملک سے سفر کر کے دہلی آئے تھے لیکن ایک سو کیرنو مریضوں کے بارے میں ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس کے مطابق دہلی حکومت کے افسران اس بات کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں کہ آخر ایک سو کیرنو لوگوں میں کرونا کیسے پھیل گیا مسلسل ان مریضوں سے بات ہو رہی ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے رابطے میں آنے والے لوگوں میں کیا کرونا کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ حالانکہ یہ تعداد بہت بڑی نہیں ہے لگاتار ٹریک کے جا رہے ہیں کئی لوگ پوری جانکری بھی نہیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ یہ بھول بھی گئے ہیں کہ وہ بیمار ہونے سے پہلے کہاں گئے تھے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد باویس لاکھ تیویس ہزار سے تداوس کر گئی اور ایک لاکھ باون ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہے جبکہ پانچ لاکھ سینسٹھ ہزار دو سو انیسی متاثرین سے حیطیاب ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق عالمی سطح پر کرونا وائرس کی تباہی کا سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں تیرہ ہزار سے زائد مزید کیسز کی تزدیخ کے بعد مجموعی تعداد سات لاکھ کے خریب پہنچ گئی ہے تیرہ سو سے زائد ہلاکتوں کے نتیجے میں امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پینتیس ہزار نو سو پچپن ہو چکی ہے اسپین میں مزید دو سو اٹھین نو ہلاکتوں کے بعد کرونا وائرس وبا سے جانگ کی بازی ہارنے والوں کی تعداد بنیس ہزار سیس سو سے تضاوس کر گئی ہے جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اٹھین سی ہزار سے زائد ہو چکی ہے ادھر اٹلی میں کرونا وبا کی تباہ کاریاں جاری ہے اور پانچ سو پچھتر مزید ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد باویس ہزار سات سو سے زائد ہو چکی ہے اٹلی میں وائرس سے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ بہتر ہزار سے تضاوس کر چکی ہے فرانس میں سات سو ایک سٹھ مزید ہلاکتوں کے بعد کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار چھس سو اکیس سی ہو چکی ہے پریس ایڈیٹرز اینڈ جنرلیس فیڈریشن نے صحافیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاکڈان اور کرفیو کے دوران طبی ماہرین کی جانب سے دیئے گئے رہنمائیانہ خطوط پر ہی خبروں کے کوریج کو یقینی بنائیں صدر فیڈریشن تاہی رومانی نے ساماجی فاصلہ برخار رکھتے ہوئے ویڈو کانفرنسنگ کے ذریعے فیڈریشن کے ذمہ داروں کے حمراہ ایک اجلاس منقیت کیا اور کوئیڈ ونیس کے بعد ہو رہے ہیں حالات اور صحافیوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا اس موقع پر صدر فیڈریشن تاہی رومانی نے بتایا کہ لاکڈان کے بعد سب سے پہلے فیڈریشن نے صحافیوں کے لیے مالی پیکج فراہم کرنے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا اس سلسلے میں کچھ تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی لیڈروں نے اپنے طور پر صحافیوں کو راحت پہنچائی ہے تاہم حکومت کی جانب سے بازفتہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا جس کی وہ سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں مسٹر رومانی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو نقل مکانی کرتے ہوئے ریاست میں بسے مزدور پیشہ افراد کی تو پرواہ ہے جنہیں نقد رخم اور راشن سپلائی کیا گیا لیکن ریاست خاص کر دونوں شہروں حدراباد اور صحافیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو ایسے حالات میں اپنی جانوں پر کھیل کر حکومت کی اور دیگر خبر عوام تک پہنچا رہے ہیں انہوں نے حکومت کے روئیے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے تین حکومت کو اپنا روئیہ بدلنے کی ضرورت ہے اس موقع بے جنرل سیکریٹری فیڈریشن آسیف علی نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ حالات کے پیش نظر زل حدراباد کے تمام ایکریڈیشن کارٹ رکھنے والے اور ایکریڈیشن کارٹ نہ رکھنے والے تمام صحافیوں کے اکانڈ میں کم از کم بیس ہزار روپے امدادی رقم منتخل کی جائے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ریاستی وزیر کے تاراک راما راو سے بھی نمائندگی کی گئی ہے فیڈریشن کے جوائن سیکریٹری ڈاکٹر جہانگیر احساس نے الیکٹرونک میڈیا کی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی قدمات انجام دیں یمن کے نیحت عربوں کے خلاف سعودی عرب کی وحشیانہ مجرمانہ اور ظالمانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب کے جنگی تیاروں نے تازہ ترین حملوں میں یمن کے صوبہ الحدیدہ کو نشانہ بنایا ہے یمن کے مظلوم اور ستمدیدہ عوام کے خلاف کرونا ورس کے سائے میں سعودی عرب کی بہیمانہ اور ظالمانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب نے ایک طرفہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یمن کے خلاف ہوای حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے جنگی تیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے الحفش اور الشجن علاقوں پر شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے عالمی رائع آمہ کو منحریف کرنے کے لیے چند دن خبل فریب اور دھوکے پر مبنی ایک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا شادی کے فوری بعد دلہ دلہن کا پولیس اسٹیشن جانا پڑا یہ واقعہ ریاست گدرات کے ظلے نوراسی ونکل موزا کا ہے مقامی مندیر میں ایک جوڑے نے شادی کی تقریب میں چودہ رشتہ دار موجود تھے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے دلہ دلہن سمیت باراتیوں کے خلاف لاکڈون کے خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا اور ان تمام کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا کرونا وارث سے امریکہ میں مریضوں کے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک مجموعی طور پر مننے والوں کی تعداد پینتیس ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد سات لاکھ کے خریب پہنچ گئی ہے اطلاع کے مطابق امریکہ میں گجستہ تین دیروں کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں میں کرونا وارث کی تشخیص ہوئی امریکہ کی بہیالیس ریاستوں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے دکانیں اور کاروبار بند ہیں امریکہ کی ریاست نیویوک کرونا وارث کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں زلے کے ابھنگاپور موزا سے تعلق رکھنے والی قویتہ زوجہ انجنیلیڈ کو دو ماہ خبل نارن پیٹ کے سرکاری اسپتال میں ایک لڑکا ہوا تھا علاج و معالجے کے بعد لڑکے کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا نامولید کے حالت خراب ہونے پر لڑکے کا چچا ملیش اپنی بھائی بھابی کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر زلے کے سرکاری اسپتال کو منتقل کرنے پر ڈاکٹروں نے عالی علاج کے لئے نیلیفر اسپتال کو منتقل کیا گیا وہاں کے ڈاکٹروں نے لڑکے کی تمام ٹیسٹ و معینے کرنے کے بعد نامولید کو کرونا ویرس کا مضبط کیس نکلا لڑکے کا چچا نامولید نیلیفر اسپتال چھوڑ کر اکیلا اپنے گاؤں چلا گیا ایسے پہنچ کر دو دن ہو رہے ہیں بروقت اس کی اطلاع نیلیفر اسپتال کے ڈاکٹروں نے تحسید دار سری نواز رڈی کو دینے پر فوراں حرکت میں آتے ہوئے سرکاری اہتداروں نے ملیش نامی شخص کے گھر پہنچ کر خاندان کے جملہ چھے افراد کو طبی خید میں رکھا اس موقع پر تحسید دار نے کہا کہ کل صبح خاندان کے تمام افراد کو کورنٹائن ہوم منتقل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے آج رات سے ہی موزاد رینی وٹلا اور ابھنگاپور کو سیل کرتے ہوئے پولیس کا بھاری انتظام کیا گیا ہے اخوان متحدہ میں ڈومین کن کے مستقین نمائندے اور سلامتی کونسل کے مرحلوار صدر خوزہ سنگر وہ سنگر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کے عراقین اخوان متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹین او گوٹرز کی جانب سے یمن میں فوری جنگ بندی کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو یمن میں جاری جنگ پر تشفیش ہے اور متحرب فریقوں کو جنگ کے بجائے کرونا ویرس کا مقابلہ کرنا چاہیے ڈومین کن کے مستقین نمائندے نے یمن پر سعودی فوجی اتحاد کی حملوں کی جانب اشارہ نہ کرتے ہوئے اس ملک میں متحرب فریقوں سے کہا کہ وہ اخوان متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے یمن میں فوری جنگ بندی کی تجویز کا مضبط جواب دیں دنیا میں کرونا ویرس کے پھیل جانے کے بعد اخوان متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹینو گلٹریس نے دنیا بھر میں جنگ مندی کی اپیل کی اس وقت دنیا میں جاری جنگوں میں سے ایک یمن پر سعودی اتحاد کی جہاریت ہے کہ جو اس ملک میں انسانی علمیہ کا باعث بن چکی ہے اور اب تک سعودی اتحاد کی جہاریت کی وجہ سے اس ملک کے حالات اس خدر بڑ گئے ہیں کہ چوبیس ملین افراد میں سے باویس ملین کو انسان دوستانہ امداد کی ضرورت ہے حمد ہند کی جانب سے کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اچانک لاکڈان کے اعلان اور بروقت کسی بھی جامعہ اور مربوط ریلیف کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں غریب اور ضرورت مند فاخہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند نے بلا تفریق مذہب و ملت ہزاروں شہریوں میں اشیاء خردنی تقسیم کی اور دیگر ریلیف کام انجام دیا میڈیا کو جاری کی گئے ایک بیان میں جماعت اسلامی کے نیشن سیکریٹری برائے خدمت خلق محمد احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم خیر خواہوں کی حمایت اور کارکنوں کی شب و روز محنت کے نتیجے میں ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ کھانا اور دیگر راحت کے کام کو ملک بھر کے لاکھوں لوگوں میں دستیاب کرا سکے استفادہ کرنے والوں میں انتہائی غریب یومیاں کما کر پیٹ بھرنے والے مہاجروں مزدور ہیں یہ سب لاکڈان میں پھز گئے تھے مختلف ریاستوں شہروں اور خضبوں سے جماعت کے رضاکاروں کے ذریعے فراہم کی گئی ریپورٹس کے مطابق ملک بھر میں تقریباً دس کروڑ روپے کی ریلیف کا کام آٹھ لاکھ ارتیس ہزار چار سو سترہ لوگوں میں انجام دیا گیا نیز ہم نے پانچ لاکھ اسی ہزار پانچ سو ونیز فوڈ کیٹس چار لاکھ بتیس ہزار دو سو اٹھاویس تیار کھانے کے پیکٹس تین لاکھ اٹھیس ہزار آٹھ سو باون فیس مارکس اور تین ہزار نو سو ستر سانیٹائزر سخصیم کیے دنیا بھر کے طرح پاکستان بھی کرونا وارس کی لپیٹ میں ہیں جہاں کرونا وارس سے اب تک ایک سو تریالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ساتھ ہزار چار سو چھتر افراد کرونا وارس کی بیماری میں مقتلہ ہیں گجشتہ دو روز سے پاکستان میں امواد کی شرعہ میں اچانک بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اور ایک روز میں سترہ امواد تک ریکارڈ کی گئی ہے جو پاکستان میں کرونا وارس سے ایک روز مرنے والوں کی ریکارڈ تعداد ہے پاکستان میں کرونا وارس کے نئے کیسز آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد ساتھ ہزار چار سو چھتر ہو گئی جبکہ امواد 143 تک پہنچ گئی ہے پاکستان کے سوئے سندھ میں کرونا وارس سے متاثرہ محلوں میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی